اسلام علیکم ناظرین ٹراما سیریل جفات کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے نمیر جو اندلیب کو خوش دیکھنا چاہتا ہے اور اس کو لگتا ہے اندلیب کی خوشی موئیس کے ساتھ ہے اس لیے وہ اندلیب کو موئیس سے ملنے کا رہتا ہے تب اندلیب کہتی ہے کہ وہ کسی سے ملنا نہیں چاہتی اس کی شادی ہو چکی ہے تب نمیر اس کو کہتا ہے اندلیب میں نہیں چاہتا تم اس زبردستی کے رشتے کو نباؤ تمہارے دل و دماغ میں آج بھی موئیس ہے جب تک تمہارے دل میں موئیس ہوگا یہ رشتہ آگے نہیں پڑھ سکتا ویسے بھی میں نے تمہیں کہا تھا یہ رشتہ صرف دوستی کا ہے جب تم کہو گی میں تمہیں اس زبردستی کے رشتے سے آزاد کر دوں گا تب اندلیب جو نمیر سے کہتی ہے آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں آپ بہت عالی ذرف انسان ہیں آپ نے خود ہی سب سوچ لیا آہرکار نمیر کے کہنے پر اندلیب موئیس سے ملنے کے لئے تیار ہو جاتی ہے لیکن وہ نمیر سے کہتی ہے آپ تو میرے ساتھ چلنا پڑے گا نمیر جس کے لئے یہ سب کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن وہ اندلیب کی خوشی کے لئے بات اس کی مان لیتا ہے اور اندلیب کے ساتھ چلا جاتا ہے لیکن وہ اندلیب سے کہتا ہے وہ اکیلے میں موئیس سے بات کر لی وہ یہیں باہر بیٹھا ہے تب اندلیب موئیس سے جا کر بات کرتی ہے موئیس سے ایک دفعہ پھر سے اندلیب کو اپنی باتوں کے چال میں پھسانا جاتا ہے وہ اندلیب کو خوب ایموشنل بلیک میل کرے گا اور کہے گا کہ اس نے اس کے لئے چان لینے کی کوشش کی وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا جب اس کی شادی ہوگی تو اسے احساس ہوا کہ وہ اس کے بغیر مر چائے گا یہ پہلی دفعہ ہوتا ہے جب اندلیب کو موئیس سے ملتا اور خوشی نہیں ملتی اسے یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ یہ سب کر کے نمیر کے ساتھ غلق کر رہی ہے اور اب اس کو موئیس کی کسی بھی بات پر شکین نہیں ہوتا